السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان نور ٹی وی عوض بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ حرمان الرحیم پرنقوامی تعلقات آئی ایس پی آر کے ذریعے جاری ایک پریس لیز کے مطابق چینی فوجی قیادت نے بھارت کے ساتھ جاری مقبوضہ کشمیر کے تنازع پر منگل کو پاکستان کی مقف کی حمایت کی یہ تصدیق اس وقت کی گئی جب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر باجوہ نے بیجنگ میں عوامی لیبریشن آرمی کے جنرل ہان ویگو اور جنرل سوکلیان سے ملاقات کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کریں اجلاس میں علاقہ سلامتی اور دفاعی تابن کے عمور پر تبادہ خیال کیا گیا بیان کے مطابق سی او اے ایس نے چینی فوجی قیادت کو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں جاری صورتحال کے نتائج سے آگاہ کیا اور کہا کہ بھارت کو اس زمین میں اقوام متحدہ کی قرارداد کا احترام کرنے اور کشمیریوں کو انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بڑھانے کی ضرورت ہے آئی ایس پی آر کے مطابق چینی اسکری قیادت نے مستع کشمیر کے بارے میں پاکستان کے حصولی موقع کی حمایت کی اور امن کے مفاد میں سمجھدار پاکستانی طرز عمل کی تعریف کی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ملاقات میں دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پاک بھارت کا شردگی کو جاری رکھنے سے خطے میں امن و استحقام کی سنگیر مضامرات ہوں گے فوج کے میڈیا ونگ نے میڈیا کو یہ بھی بتایا ہے کہ سی او ایس نے چینی فوجی قیادت کو پاکستان کی طرف سے کی جانے والی امن کوششوں سے آگاہ کیا اور کہا کہ یہ کوششیں اصولوں یا قوم کے وقار پر کسی سمجھتا کی قیمت پر نہیں ہوں گی پریس ریلیس میں کہا گیا ہے کہ دونوں فریقین نے خلیجی خطے کی ترقی پذیر صورتحال اور افغانستان میں امن کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا انہوں نے باہم وقت ازمائشی تعلقات کی تاریخ کے مطابق دفاعی تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق کیا اس سے پہلے پی ایل اے ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر سی او اے ایس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا سی او اے ایس جنرل باجوہ اپنے دورے پر وزیراعظم امران خان کے ساتھ عالی چینی عوضہ دار سے ملاقات کریں گے اگست میں وزیراعظم امران خان نے اعلان کیا تھا کہ حکومت رہداری کے منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے سی پی ای سی اے تشکیل دے رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ سی پی ای سی اے سے مطلقہ محکموں کے ماں بین ہمانگی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی وزیراعظم نے کہا تھا کہ سی پی ای سی کی تکمیل سے نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پورے خطے کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے وزید کہا کہ سی پی ای سی منصوب تکمیل حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے اور سی پی ای سی پاکستان اور چین کے ماں بین کوششوں اور شراکت کی مشترکہ واضحہ مثال ہے وزیراعظم امران خان نے بیجنگ کے اپنے آنے والے دورے کے دوران پاکستان ملٹری بلین ڈالر ریلوے مین لائن ایمیل ون کی مالی آنت کے لیے حکومتی ڈیل کے ذریعے پاکستان سٹیل میلز پی ای سیم کو چین کے حوالے کرنے کی پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کی عالی قیادت چینی فریق کو یہ یقین دہانی کرائے گی کہ چین پاکستان اقتصادی رات داری ایکوششیں کم نہیں ہوں گی بلکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت گزرنے کے باوجود اس کا اگلا مرحلہ جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا وزیراعظم امران خان نے چائنہ دورے سے پہلے سی پی ای سی کے تحت اقتصادی تعاون بڑھانے کے لیے پانچ امور اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا پاکستان چین کو پی ای س ایم کی پیشکش کرے گا ایم ایل ون کی جدیدکاری سے متعلق معاہدے کو حتمی شکل دی جائے گی بونجی پن بجلی منصوبے کی مالی آنت زرائط اور سماجی شعبوں سے وابستہ منصوبوں کو سی پی ای سی کے دائرے کار میں شامل کیا جائے گا پاکستان اور چین نے منگل کو اس بات پر اتفاق کیا کہ چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے بیجنگ ایف ٹی اے کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت سے دوسرے ممالک کے مابین مزید تجارتی معاشی اور سرکاری مواقع پیدا ہوں گے وزیراعظم عمران خان اور ان کے چینی ہمن سبلی کی چانگ کے مابین ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے بتایا ہے کہ باہمی تعاون پر مبنی شراکتاری کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں بار بار دو طرفہ تبادلہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان اور پریمیر لی نے دو طرفہ تجارت اور معاشی شراکت کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے جس میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال بھی شامل ہے چین کو پاکستان کے برامدات بڑھانے کی طریقوں پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے دونوں رہنماوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ف ای ٹی کے دوسرے مرحلے پر عمل درامت سے دونوں ممالک کے مہبین مزید تجارتی معاشی اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے باتچیت کے دوران وزیراعظم عمران خان نے اپنے چینی ہم منصب کو اگاہ کیا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں کی تیزی سے تکمیل ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے انہوں نے کہا کہ تبدیلی کا منصوبہ پاکستان کی معاشی ترقی اور علاقائی خوشحالی کو تیز کرنے کے لیے اہم تھا انہوں نے پریمیر لی کو حال ہی میں حکومت کی جانب سے سی پی ای سی پروجیکٹ کو تیز رفتار سے جانچنے اور گوادر میں ترقی کی رفتار کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا اقدامات سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم لی نے سی پی ای سی منصوبوں کو آگے بڑھانے کے اقدامات پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ سی پی ای سی کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے معاشی ترقی کی تقویت بخش بنانے اور مستحکم کرنے میں معامل ثابت ہوگا اور پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کو بڑھانے کے راہ ہموار کرے گا وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا کہ لی نے پاکستان چین تعلقات کو پائدہ رہنے کی نشاندہ ہی کی اور پاکستان کو بنیادی قومی مفاد کے امور کے لیے چین کی حمایت کا آدھا کیا عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان اور چین کے مابین باہمی تعاون نے بنیادی ممالک اور ان کے عوام کے بنیادی مفادات کو پورا کیا اور خطے کے امن ترقی اور استقام میں اہم کتار ادا کیا وزیراعظم عمران خان نے پریمیر لی کو تعدہ ترین پیش رفت اور لاک ٹاؤن میں کشمیری عوام کی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے فوری اقدامات کی اہمیت سے آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے عوامی جمہوریت چین کے قیام کی سترمی سالگیرہ کے موقع پر پریمیر لی کو مبارک بات پیش کی انہوں نے پریمیر لی کو جلد دس جلد پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ممکنہ تعاون کی دیگر شعبوں جن پر اجلاس میں تبادہ خیال کیا گیا ان میں ریلوے، سٹیل، تیل اور گیس، سنت اور سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے شامل ہیں دو طرفہ باتچیت کے بعد پریمیر لی کی مذبانی میں زیفت کی گئی دونوں رہنماؤں نے متعدد معاشی اور اقتصادی شعبوں میں پاک چین تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کے لیے مختلف معاہدوں اور مفاہمتوں کی یاداشت پر دستخط کیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی خسرو بختیار، وزیر ریلوے شیخ رشید تجارت کے مشیر رزاق دعود، معامل خصوصی ندیم بابر، چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ زبیر گلانی آرمی چیف جنرل کمرج باجوا اور انٹر ساویسس انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی باتشیت میں موجود تھے وزیر اظم عمران خان اپنے چینی ہمن سب کی دعوت پر چین کے دو روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور یہ تیرہ ماہ میں تیسرا دورہ ہے لوگوں کے عظیم حال پہنچنے پر انہیں گارڈ آف آنر اور انیس بندوقوں کی سلامی پیش کی گئی پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ اور چین میں پاکستان کے سفیر نغمانہ حاشمی نے پرتفاع استقبال کیا ایر اظم کے دورے پر آلہ چینی قیادت سے ان کی ملاقاتوں پر تفسرہ کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا کہ بیجنگ نے عمران خان کے دورے کو بڑی اہمیت دی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں سٹریٹیجک باہمی اعتماد اور عملی تعاون کو آگے بڑھانا ہے سی پی ای سی میں ہمارا تعاون ہمارے عوام کے لیے مزید اچھے نتائج لے کر آ رہا ہے ترجمان گینگ شوانگ نے اس بات کا عادہ کیا کہ کشمیر کے بارے میں چین کا موقع واضح اور مستقل ہے انہوں نے ہندوستان اور پاکستان سے مسئل کشمیر حل کرنے اور باہمی اعتماد کو مستاقم کرنے کے لیے باتچیت میں حصہ لینے کا مطالبہ کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات اور خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ان نوڈ ٹی وی ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا احسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان نوڈ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں